اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے دوستو آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں محمد کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو اور یوٹیوب چینل دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ماہ جو ٹرانسفر جو ہیں وہ اوپن تھے اور اب ان کا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے اور دپارٹمنٹ کی طرف سے کینڈیڈیٹس جنہوں نے اپلائی کیا تھا ٹرانسفر کے لیے ان کو بقیادہ کیوارکورٹی فارم میں ٹرانسفر آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں اب وہ امید کی جاری ہے کہ نیکس ٹرانسفر جو ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو اور تھمینل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل دینے والا ہوں ٹرانسفر کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے رولز کے بارے میں تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو رولز ہیں وہ اچھی طرح سے کلیر ہو جائیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہر ویڈیو کی طرح آپ سے ایک ریکپس کی جاتی ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ فرس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوستو ریڈ بٹن کو پریس کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں اقبال کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کر دیں جیسے ہی آپ بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس تین اپشن آئیں گے آپ نے ان میں سے آل کو سیلیکٹ کرنے اور اس سے آپ کو فیدہ یہ ہوگا جیسے ہی پیچر کے اندر کچھ بھی ہم ویڈیو چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا اور آپ اسے فیدہ اٹھا سکیں گے تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹو ہونے والی ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ویڈیو کے جلدی سے لائک کر دیں تو چلے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کہہ لیتے ہیں کہ میچر ٹرانسفر ایکشنل میں ہوتا کیا ہے دوستو میچر ٹرانسفر کے رول کی طرف آپ کو لے جانے سے پہلے میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو اس ٹائپ کے ٹرانسفر کے بارے میں دینا چاہتا ہوں میچر ٹرانسفر اس ٹائپ کا ٹرانسفر ہوتا ہے جس میں دوسر ٹیچر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سٹیشن ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو لوگ کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسٹیشن کو بہمی رضا مندی سے ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس ٹائپ کے ٹرانسفر کو نام دیا جاتا ہے میچر ٹرانسفر کا اور میچر ٹرانسفر جہاں وہ بہت زیادہ ایزی پروسیس ہوتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے جو رولز ہیں جو ڈیپارٹمنٹ ہمیں دیتا ہے کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے دوستہ میچر ٹرانسفر کے اگر رول کی بات کریں تو پہلا رول یہ ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹس اگر میچر ٹرانسفر پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ میچر ٹرانسفر کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ اوپن میرٹ اور کمپیشنیٹ گراؤنڈ ٹرانسفر کے اوپشن ہے اس کو اویل نہیں کر سکتے وہ صرف میچر ٹرانسفر پر ہی اپلائی کریں گے نمبر دوسرے پہ جو رول ہے سکول ایجوگیشن ڈیپارٹمنٹ میچر ٹرانسفر کے لیے جو سیکٹی ہوئے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ جس کی سروس ایک سال سے کم ہے تو وہ میچر ٹرانسفر کے لیے الیجیبل نہیں ہے ایسے تمام کینڈیڈیٹ جو میچر ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سروس اگر کمپلیٹ ہونے کو ہے تو ان کی سروس ایک سال سے کم نہیں ہونی چاہیے دوستہ میرا پرسنل اکسپیرینس ہے اور آپ لوگ بھی ایسے کیسز بہت سارے آپ لوگوں نے ضرور دیکھے ہوں گے جس میں جو ٹیچر ٹرائرمار کے قریب ہوتے تھے یہ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے آن لائن ٹرانسفر سے پہلے کہ ٹیچر کیا کرتے ہوتے تھے کہ وہ جاتے جاتے اپنے کسی فرینڈ کو کسی دوست کو یا قریبی ساتھی کو فیور دیتے ہوئے اس کے ساتھ میچر ٹرانسفر کر لیتے تھے اور بعد میں روٹائرمار لے لیتے تھے اب ایسا نہیں ہے سکول ایڈیوکیشن ڈیوپارٹمنٹ نے رول سیٹ کر دیا ہے کہ اگر کوئی ٹیچر میچر ٹرانسفر پر اپلائی کر رہا ہے تو اس کی جو ریمیننگ سرویس ہے وہ ایک سال سے کم نہیں ہونی چاہیے تیسرے رول کی بات کر لیتے ہیں اگر میچر ٹرانسفر کے اوپر کینڈیڈیٹس اپلائی کر رہے ہیں تو دونوں کینڈیڈیٹس کو انڈویجلی طور پر اپنے اکاؤنٹ سے ایک دوسرے کے سٹیشن کے اوپر اپلائی کرنا ہوگا تو لاسٹ پہ جو میچر ٹرانسفر کے لیے جو رول سیٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو میچر ٹرانسفر پر اپلائی کرنے والے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کے جو سبجیکٹس ہیں ان کی پوسٹ ہیں ان کی ڈیزرگنیشن ہیں وہ سیم ہونے چاہیے اور پوسٹ کی جہاں پہ میں نے بات کی ہے وہ سبجیکٹس پوسٹ ہیں تو دوستو یہ رول تھے جو کہ میچر ٹرانسفر کے ریلیٹڈ تھے اور میرے آپ لوگوں کو یہ میچر ٹرانسفر کے جو رول ہیں وہ سمجھ آگے ہوں کہ اگر آپ میچر ٹرانسفر پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان رولز کو ایک دفعہ ضرور وہ مدے نظر رکھیں اگر آپ ان رولز کو فالو کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو ٹرانسفر پر اپلائی کرتے وقت اور ٹرانسفر کے بعد آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں ویٹر لوگ ٹرانسفر دونوں میل اور فی میل اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میل کے لیے جو ہے جو شرائط ہیں وہ زلہ بھر میں اپلائی کر سکتے ہیں یا ان کی جو شریک حیات ہیں اگر وہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو وہ یہ والا آپشن جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں ویٹر لوگ کا آپشن تمام فی میل کانڈیڈیٹس کے لیے اولوڈ ہوگا تمام فی میل کانڈیڈیٹس ویٹر لوگ کے آپشن کو اویل کر سکتی ہیں دوستو ثرڈ رول جو ہے ویٹر لوگ کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ٹرانسفر ہے وہ اوپن میریٹ پہ کنسیڈر ہوگا جو ٹیچرز ہیں وہ ویٹر لوگ ٹرانسفر کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوں گے وہ نکاح نامہ اور اگر ان کی شریک حیات گورنمنٹ سرونٹ ہے تو ان کو ان کا سروس ایٹی پیر جو ہے وہ اس کے لیے ریکوائیڈ ہوگا یہ رول تھے جو کہ ویٹر لوگ ٹرانسفر سے ریلیٹیڈ تھے اگر آپ ان رول رول کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو امید ہے آپ کو کسی قسم کے پریشانی کے سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ کمپیشنیڈ گراؤنڈ جو ٹرانسفر ہیں ان کے کون کون سے رول ہیں دوستو اس میں تین طرح کے جو کیٹاگری ہیں وہ آپ اویل کر سکتے ہیں ان میں جو فرس کیٹاگری ہے اس میں آتا ہے ڈاورس دوسرے کیٹاگری میں جو ہے وہ ڈیسیویلیٹی تھرڈ میں آتا ہے ویڈو یہ تین جو ہے کیٹاگری ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اٹا ٹائم جو ہے سیم ٹائم میں ون ٹائم میں صرف آپ ان تینوں میں سے ایک ہی اویل کر سکتے ہیں اور جو ڈیسیویلیٹی ہے وہ صرف ان تینوں میں سے میل کے لیے ہے ڈاورس اور ویڈو صرف میل ٹیچرز کے لیے وہ ہی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیسیویلیٹی اگر آپ ٹرانسپر پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوں گے اس کے لیے جو آپ کو سیٹیفکیٹ ہوگا وہ آپ کا ڈیسیویلیٹی سیٹیفکیٹ آپ کو ریکوائیڈ ہوگا اور اپلائی کرتے وقت آپ کو اپشن دیا جائے گا اس میں آپ کو اپنا جو ڈیسیویلیٹی سیٹیفکیٹ ہے وہ اپلیکیشن میں اپلوڑ کرنا پڑے گا دوسری بات جو ڈیوورس والا جو اپشن ہے اگر اس کے اوپر کوئی کینڈیڈیٹ اپلائی کر رہے تو اس کو دو چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی ایک اس کا نکاح نامہ اور دوسرا اس کا طلاق نامہ اور یہ دونوں جو سیٹیفکیٹس ہیں دونوں جو یہ ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلائی کرتے وقت ان کو سیس اپلیکیشن میں اپلوڑ کرنا پڑیں گے نمبر ٹین پہ جو ٹرانسپر کی کٹیگری تھی وہ تھی ویڈو ویڈو کے لئے آپ کو جو ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوں گے وہ ہوں گے نکاح نامہ اور دوسرا جو ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوگا وہ ہوگا ہزبنڈ کا ڈیسٹ سیٹیفکیٹ یہ دو ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے یہ تمام جو رولز تھے اور جو ڈاکومنٹ ریکوائیڈ تھے یہ تھے کمپیشنگیٹ گراؤنڈ ٹرانسپر سے ریلیٹر امید ہے یہ جو میں نے ٹرانسپر کی کٹیگریز آپ کو بتائی ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوں گی اور دوستو ٹرانسپر جو ہیں وہ انقریب اوپن ہونے والے اگر آپ ٹرانسپر پر اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ ان رولز کو اچھی طرح سمجھ لیں ان رولز کو اگر آپ فالو کریں گے تو امید ہے آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹر ثابت ہوئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اور یہ جو تھامب ہے اس سے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں آپ کی ویڈیو لائک کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ انفرمیٹر ویڈیو اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو پر ورک کر کے ہم آپ کے لئے لے کر آئیں تو امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ سے ضرور سکھا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اعلیٰ حافظ پاکستان زندہ بار